ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جرور سے سبسکرائب کر لو اور بیل کے ایکن پر بھی جرور کلک کر لو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے یونیورسل ویزٹ کی محسوان علی اور حسان کے طرف سے آپ کو پیار بڑا سلام ناظرین آج ہم چریہ گر میں مکمل آپ کو مکمل ہم آپ کو فاسٹ ریویوٹ کھائیں گے اور اس کے بارے میں فاسٹ 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 معلومات بھی دیں گے جیسے کہ ناظرین آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بہت فاسٹ مکمل چریہ گر صرف چھ سات منٹ میں دخائیں گے بھی اور اس کی مختصر معلومات بھی دیں گے ناظرین چریہ گر کی ابتداء یعنی کہ چریہ گر اٹھارہ سو بھاتر میں پاکستان میں قائم ہوا اور دوہزار چار میں بقائدہ ایک سازرک کانفرنس ہوئی تھی جس کا میزوان پاکستان تھا اس کانفرنس میں پاکستان کو بہت اہمی دی گئی تھی بقائدہ طور پر جانوروں کے حقوق کے بارے میں یہ مکمل ایک کانفرنس تھی اور اس کانفرنس میں پاکستان نے برپور قدمات سر انجام دی اور اسی طرح یہ لہور کا جو چریہ گر ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا چریہ گر ہے اس چریہ گر کے اندر چودہ سو قسم کے مختلف جانور رکھے گئے ہیں جن کے اندر تمام قسم کے چرند پرند بندر ہاتھی اور شیر اور رین کے ہر قسم کے جانور رکھے گئے ہیں ناظرین چریہ گر لہور کا سب سے بڑا چریہ گر ہے جو کہ پچیس سو اکر تک پھیلا ہوا ہے یعنی کہ اس چریہ گر کا رکبہ پچیس سو اکر تک پھیلا ہوا ہے اس کے اندر چودہ سو مختلف قسم کو جانور تو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر جانور کو ایک جال کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ کسے بھی قسم کا کوئی عیضہ لوگوں کو نہ پہنچ سکے ناظرین اس چریہ گر کی ایک دن کی لاکھت تقریباً دس سے گیاران لاکھ روپے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود تمام جانورز کو تین ٹائم کھانا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے گوست مہیا کرنا دودھ مہیا کرنا سبزیاں اور اس تمام چریہ گر میں چالیس سے بیانیس لوگ ملازمت کرتے ہیں کیونکہ یہ چریہ گر پاکستان کا سب سے بڑا چریہ گر ہے اس کی ملازمت کے لیے چالیس سے بیانیس لوگوں کا سٹاف چوبس گھنٹے درکار ہوتا ہے ناظرین اس کی ٹکٹ کے اگر بات کی جائے تو اس کی ٹکٹ ایک انسان کی ٹکٹ ستر روپے ہے اور یہ چریہ گر بہت خوبصورت نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس چریہ گر میں سب سے اچھی خاصت یہ ہے کہ اس میں مکمل سیفٹی ہے یعنی کہ آپ کو کسی بھی جانور سے ڈننے کی کوئی ضرورت نہیں ان کو بڑے بڑے جنگلے کے اندر رکھا گیا ہے اور سب سے زرہ لاغت بھی ان جنگلوں کے پڑائی ہے ایک ٹیم ہے جو ہر وقت جنگلے کا دیان رکھتی رکھتی ہے اب اگر جانوروں کے بات کی جائے ان میں سب سے ان میں سب سے نیاب جانور اور سب سے مہنگا جانور وائٹ افریکن ٹائگر ہے اور اس کے بعد ہاتھی ناظرین ان جانوروں کو پالنا سمالنا بہت مشکل کام ہے اس ٹیم ہے گر کے اندر ایک فارماسیوٹیکلز یعنی کہ میڈیکل شعبہ بھی ہے جو کہ ہر قسم کے جانور کو بہت دیکھتا ہے اور ان کا علاج بھی کرتا ہے اور اس چریہ گر کے اندر ہر قسم کا وہ پودا جو اناج کے لئے تو نہیں اگایا گیا ہے یعنی کہ اناج کو چھوڑ کر ہر قسم کا درخت لی اس چریہ گر کے اندر موجود ہے جو کہ اس چریہ گر کی خوبصورتی کو دوبالہ کرتا ہے اس چریہ گر میں ٹیمپریچر یعنی کہ درجہ حرارت میکسیمم کم ہی رہتا ہے نہ اتنی سردی اور نہ اتنی گرمی ہوتی ہے اس چریہ گر کے اندر کینٹین ہے واش روم ہے جو کہ نہایت بہترین مناسب کی مرد پر چلتے ہیں ناظرین میں اور احسان نے یہاں پر بہت انجوائی کیا آپ کو پچھلی اپیسوڈ کے اندر ہم ایک ایک چیز کا مختصر تفسرہ دکھاتے رہے اور اس فاسٹ ریویو کے اندر چھے سے سات منٹ کے اندر اندر ہم نے آپ کو مکمل دکھایا بھی اور سمجھایا بھی ناظرین باتیں تو بہت ہیں کہنے کے لئے لیکن مختصر اینٹ بھی یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل یونیورسل وزٹ کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرلوکرم سے آپ لوگوں کی سبسکرائب کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس فاسٹ ریویو کے اندر آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے بہت بہت شکریہ کوئی بندہ اپنے چینل پر پہلی بار آیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں یہاں آپ کو انٹرسٹن اور جینئر کنٹنٹ ملے گا بہت شکریہ